سہی آپ پر بتائیے گا ایک بیوہ اور متعلقہ کی عدد کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے بیوہ کی عدد چار ماہ اور دس دن ہے اور ایک جو شادی شدہ عورت ہے اس کی عدد تین کرو ہے اب جو بیوہ کی عدد ہے یہ چار ماہ اور دس دن رکھنے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے عورت کا بہت فیور کی ہے چار ماہ اور دس دن میں ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حمل ہے تو ظاہر ہو گیا آج کل خیر یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں بعض وقت ایک ہفتے کا حمل بھی ہو تو وہ بھی ہم پتہ کر لیتے ہیں لیکن آج سے قبل جو دور تھا چودہ سو سال تو ان میں یہ بھی ایک فائدہ تھا لیکن عدد کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے چار ماہ اور دس دن کا کہ ایک عورت بے آسرہ ہو گئی ہے اس کے سر سے خامن کا سہرہ چھن گیا ہے اب یہ عدد اسے گزار نہیں ہے خامن کے گھر میں اور جب خامن کے گھر میں گزار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چار ماہ اور دس دن کا خرچہ بھی خامن کے گھر والے پورا کر رہے ہیں تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ عورت کے سر سے جب خامن کا سہرہ چھن گیا تو ایسا نہ ہو کہ اس کے سر سے چھت بھی چھن جائے اور وہ اگلے دن سڑک پر آ جائے یہ ہے فائدہ اس میں حالانکہ خواتین اس کو سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید یہ ہمارے لئے پابندی ہے میں کہتا ہوں کہ عورت پر اسلام کا بہت بڑا عسان ہے کہ خامد کا سہارا بھی چھن گیا اور اس کے سر سے چھت بھی نہ چھن جائے چار مہینے دس دن میں وہ اسی گھر میں رہے پہلے والا سیٹ اپ چلے گا اور وہ سوچے گی میں نے اگلی زندگی کیسے گزار میں تو یہ تو ہے بیوہ کی عدت اگلی آپ کا سوال تھا متعلقہ کی عدت کتنی ہے آپ اس کے ساتھ ہی ایکسپلین کر دیجئے گا جیسے آپ نے بتایا بیوہ کہاں عدت گزارے گی تو متعلقہ بھی کہاں عدت گزارے گی متعلقہ کی عدت جو ہے وہ تین کرو ہے اور کرو جو ہے وہ ایک سرکل ہے ہمارا جس میں منسس اور سات پاکی ہے یہ شامل ہے عام طور پر یہ ہمارا سرکل 28 دنوں کا ہوتا ہے بعض لوگوں میں کچھ دن کم ہو بیش بھی ہو جاتے ہیں شریعت نے اس کو تین مہینے نہیں رکھا کیونکہ ہر عورت کو اپنے یہ خواہ انپڑ ہو خواہ پڑی لکھی ہو اس کو اپنے اس سرکل کا پتہ ہوتا ہے تو تین کرو جو ہیں یہ تقریباً تین مہینوں سے کچھ دن کم بنتے ہیں تو شریعت نے یہ تین کرو اس لیے رکھے تاکہ ہر عورت اس کا حساب کر سکے نمبر دو یہ جو عدت گزارنی ہے متعلقہ نیش یہ شوہر کے گھر گزارنی ہے اور اس سلسلے میں نہ شوہر کو اس کو نکالنے کی اجازت ہے نہ عورت کو جانے کی اجازت ہے اور یہ حکم سورة طلاق میں موجود ہے تم نہ ان کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ ہی وہ خود نکل کر جائیں یعنی شوہر کے لیے قطن یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکالیں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے شوہر جناب علی بیوی کو مارتا ہے پیرتا ہے دروازہ کھولتا ہے اس کو ننگے پانگر سے نکال دیتا ہے بہت بڑا گناہ اور انہی احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے کہا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں کبیرہ گناہ ہیں یہ سارے لیکن ہمارا معاشرہ انساروں کی پریکٹس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسے شوہر کے گھر گزارنے ہیں عورت کو بھی نہیں نکلنا نہ مرد کو اسے نکالنا ہے اور اس کا مقصد پیچ اپ ہو جائے ہو سکتا ہے عورت اس کو منا لے ہو سکتا ہے مرد اس کو منا لے ٹھیک ہے تو اسے شوہر کے گھر یہ عدد گزارنے ہیں ہمارے ہاں پتا چلتا ہے جی عورت کو طلاق دی ہے مرد میں لڑکی کے ماما بھی آ جاتے ہیں خیر سے اس کے خیرخواہ بن کے لیکن یہ خیرخواہ ہی نقصان دے ہوتی ہے یا بعض اوقات آپ پر لڑکی بھی جذبات میں آگے فوراں ہی گھر چھوڑ دیتی ہے ہوتا کیا ہے جو پیچ اپ کے امکانات کم ہو جاتا ہے